اس کے بارے میں جسنِ آزادی ہے اور جسنِ آزادی ہم لوگوں کو خوب اچھی طرح سے منانا چاہیے جو منانے کا طریقہ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں تو یہ بھی میسیج دے چکا ہوں اور دیتا بھی ہوں کہ بھائی ایک ہے جنگِ آزادی اور ایک ہے تحریکِ آزادی اصل میں جنگِ آزادی کن لوگوں نے جان کی قربانی دی ہے اس کو کوئی بھی یاد نہیں کرتے ہیں کوئی بھی اس کا نام تک نہیں لیتے ہیں کہ جنگِ آزادی کی بنیاد کس نے ڈالی کتنے لوگ اس میں شہید ہوئے کتنے لوگوں نے مال کی قربانی دی زیادہ تر جو جان کی قربانی دی ہے وہ جنگِ آزادی میں دی ہے اور بعد میں جو یہ نام لیا جاتا ہے جن لوگوں کا بھی یہ لوگ جو ہے تحریکِ آزادی کے مجاہد ہیں تحریکِ آزادی اور ہے جنگِ آزادی اور ہے جنگِ آزادی میں جتنے لوگ شرک ہوئے ہیں دلی میں انڈیا گیٹ کے اوپر نام لکھا ہوا ہے سمجھ گیا تو مسلمانوں کو یہ سب تاریخیں کیا ہے کہ ہم بھول گئے ہسٹری اور بھولنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم مناتے نہیں ہیں تو منائیں مسلمان قوم بھی آگے چڑھ کے منائیں حصہ لیں شوک سے حصہ لیں لیکن اس کے ساتھ اپنے والی نسلوں کو تاریخ بھی بتائی جائے کہ بھائی اس میں کن لوگوں نے قربانی دی ہے چاہے وہ ہندو ہوں مسلم ہوں سیکھوں عیسائی ہوں جو بھی ہے ہر ایک نے قربانی دی ہے تو اصل میں قربانی دینے والوں کو ہم یاد نہیں کرتے اور ہسٹری میں اس کا وجود نہیں اس لئے ضرورت ہے اسے ہسٹری کو رائج کرنے کی اور جس شکل میں بھی جو آپ پورا کے یا سرکھیز کے مسلمان منا رہے ہیں اچھی بات ہے میں ان کو مبارک بازی دوں گا اور تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اس میں حصہ لیں اور آئندہ اس بات کا خیال لکھیں کہ پروگرام کی شکل میں وہ منائیں اور جو تاریخ ہے ہسٹری ہے وہ اپنے بچوں کے سامنے آنے والی نسل کے سامنے رکھے تاکہ آنے والی نسل آزادی کے جشن کو اچھی طرح سے منائیں اس بار جیسے کہ آزادی کو اپنے پنچو تیر برس پریپورن ہو رہا ہے اور امروط محسو سب مل کے بنا رہے ہیں اے راشتی پروہ راشتی اوشو سبھی کوم کے سبھی شمپردائی کے سبھی لوگ اس میں دیرے ہوئے ہیں سبھی لوگ اس کو ہرس اور اولاس کے ساتھ سب کوئی بھی ایسی کو دھرما کے کوئی شمپردائی کے ایسے نہیں ہے کہ اس کو نہیں مانتے ہیں لیکن سبھی کے اندر اوشہ دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ ابھی ہم نے سنا تھا کہ جوہاپورا میں شرکیت سے بھی ایک بہت بڑا اسیہ کا بڑا میں بڑا ایسا تیرنگا کی ایک یاترہ نکلے گی اور بھارت ماتا کا اوش تیرنگا کا مان سنمان سے ان کا یہ راشتی پروہ سب منا رہے بہت حرس کی بات ہے اور صدای اپنے بھارت میں ایسی ایکتہ اکھنڈتہ اور صدبہونہ بنی رہے اور اس بار کی اپنے یہ پندرہ اوگسٹ اپنا جو آ رہا ہے سب آپ نے اس میں جھوڑے اور ہر ایک دھرما کے انیک لوگ در ایک شمپردائی کے سب ہی جھوڑ کر اپنے اس راشتے پروہ کو خوب آنند اوشہ کے ساتھ سمن آئے